باکمال لوگوں کے لا جواب کارنامے اب کی بات سامان نہیں مسافروں کو ہی بھول گئی پی آئیے کی پرواز 36 مسافروں کو جدہ ہی چھوڑ کر لاہور پہنچ گئی پرواز مقررہ وقت سے تین گھنٹے پہلے ہی روانہ ہو گئی انتظامیہ نے جدہ ائرپورٹ پر بیاروں مدددار چھوڑ دیا مسافروں کی دعائیاں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ مصری شاہ مارکیٹس کریب کے گوداب میں آگ بھڑا گٹھی ربڑ اور گاڑیوں کے پلٹرز زلنے سے لاکھوں پہ مالیت کا نقصان کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو کی ٹیموں نے امدادی کارمائیوں کے بعد آگ پر کابو پایا وزیراعظم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی سینئر وزیر عبدالعیم خان کی بھی تصدیق نئے بلدیاتی نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ قائم ہوں گی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹرک کانسل ختم تحصیل اور سٹی ڈسٹرک حکومتوں میں میرز کے انتخابات براہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوں گے پولیس بلدیاتی رمائندوں کے مہا تحت نہیں ہوگی سالیڈ بیس منیجمنٹ باسا ڈیویلیپنٹ آتھارٹیز پی ایچ اے بلدیاتی حکومتوں کے مہا تحت ہوں گے مساویدہ کانون کی تیاری پر کام شروع مساویدہ کانون پنجاب کابینہ اور پھر پنجاب اسملی میں پیش کیا جائے گا ذرائع پنجاب حکومت مہگائی کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے ہم نے حکومت کو بھارہا سعودی نظام ترق کرنے کا کہا ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کچھ زائد ہے امی جماعت اسلامی سے راج الحق کا مارڈل ٹاؤن میں شائیہ سے خطاب کہتے ہیں اللہ کی برکت کیسے آئی گی ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہیں حکومت کو چاہیے تحفظ ناموس رسالت کی علم بردار بنے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن سیاسی جوڑ توڑ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کی امیدواروں کی حمایت کا فیصلہ ذرائع کا دعویٰ پیپلز پارٹی جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلمی قنون کے سعود مجید اور سائرہ افضل تارر دوڑ میں شامل پی ٹی آئی کا منچور عوام کو گھر ملازمتیں انصاف اور اختیارات کے نشری سطح پر منتقلی ہے وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب اور چین کے دوروں سے پاکستانی موجستت بہتر کرنے میں مدد ملے گی گورنہ پنجاب چودری محمد سرور سے سپیکر خیبر پفسوں خواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی کی ملاقات سینٹ کنشیس پر پی ٹی آئی امیدواروں ولید اقبال اور سیمی ایزدی نے بھی ملاقاتیں کی سبزہ زار میں ڈالفن اہلکار کی فارنگ سے نیم پاگل نوجوان کی حلاقت کا معاملہ پولیس افسران ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کوشا اپنی جان گھوانے والے امیر کے خلاف ہی ڈالفن اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا ایک دامے قتل کی دفعات شامل کی گئی اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی نیم پاگل شخص کو روکا تو چھوڑیوں کے بار کر دیئے امیر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا ایف آئی آر کا مطلب پولیس کی ایف آئی آر میں امیر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور فوٹیج کے باوجود پولیس نے امیر کے قتل کا مقدمہ درج نہ کیا مقتول کے والد اجاز کی ڈالفن اہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست پر تاہال کوئی کاروائی نہ ہو سکی مقتول امیر کا پوست مارٹم مکمل واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب فوٹیج کا اجزائزہ لیا جا رہا ہے ایس بی اقبال ٹاؤن مقتول کے لوہیکین پر تشدد کی نئی فوٹیج منظر عام پر فوٹیج میں ایس بی اقبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ کھوڑ شرپسند اناثر کے خلاف گھیرا تنگ بابو سابو چاک میں توڑ کھوڑ کرنے پر اقبال ٹاؤن پولیس نے پینتیس سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج تھانہ شیرہ کوڑ میں ستائیس افراد کے خلاف مقدمات درج منجاب کے دس اصلا میں ایک بار پھر پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ بارہ نومبر سے تین روزہ مہم شروع کی جائے گی مہم کے دوران پانچ سال تک کے اٹھ سٹھ لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پھیلائے جائیں گے سردی قیامت کے ساتھ ہی سوئی گیس روٹ گئی ہنجروال اور گردنبا میں گیس کی گھنٹون لوڈ شیڈنگ شروع سارفین عذیت کا شکار قوتین کو خانہ اموری میں مشکلات کا سامنا سلنڈر اور لکڑیوں پر خانہ پکانے پر مجبور بجلی کے بولٹیج کام اور زیادہ ہونے پر شہریوں کے برکی سامان کو نقصان پہنچنے لگا ایمپریس روڈ کے رہائش یونگا لیسکو کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ متعدد درخواستوں کے باوجود ٹرانسفارمر تبدیل نہیں کیا جا رہا کلین لاہور میشن الڈیوی ایم سی کاملا صفائی آپریشن میں مصروف شہر بھر سے بارہ ہزار ٹن کورا اٹھا کر اکٹھا کیا گیا ڈی سی سالیہ سید کی جی ایم الڈیوی ایم سی کو رہ جانے والے کورا کھکٹ کو بھی فوری طور پر اٹھانے کی ہدا ہے صبحی وزیر میاں صنو اقوال کی پی پی ایک سو اکیون کے بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہونے کی ہدا ہے ہفتے میں تین دن یونین کانسلز کے دفاتر میں کھلی کچھری لگانے کا اعلان بھی کیا ترقیوں کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خبر محکمہ کا پروموشن بورڈ کا اجلاس روہ ہفتے متوقع پچیس ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے حدو پر ترقیوں دیے جانے کا امکان پنجاب میں ایس پیز کی پچپن سیٹیں خالی ہیں شہر میں سرد ہواوں کا روک شہریوں نے بھی کیا لنڈے بازار کا روک متوسط طبقے کی گر بلبوسات خریدنے کے لیے لنڈے بازار میں خریداری سویٹر، ڈیکٹس، پینڈ، کوٹ کی قیمتیں آسپان پر گاہک پریشاہ ایکسپو سینٹر میں تین روزہ ڈیجیجل پرنٹنگ نمائش جاری ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے سٹال سجائے گئے ہیں ٹیکسٹائل سے ووستہ افراد کی نمائش میں گہری دلچسپی سیف سٹی ایتھارٹیز سڑکوں پر کرکٹ کھلنے والوں کے خلاف ان ایکشن اہم شہراؤں پر کرکٹ کھلنے والوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ شو شرابہ اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف قاربائی ہوگی شہری ون فائف پر شکایات درش کروا سکتے ہیں قائدی آزم ٹروفی ٹورنمنٹ کا فائنل وابطہ اور حبی بینک کی ٹیموں میں جوڑ پڑا حبی بینک نے باصل ٹرنس سے وابطہ کو شکست دے دی چیمن پی سی بی ایز آن مانی نے بھی کذافی سٹیڈیم میں ہونے والا فائنل میچ دیکھا کارپوریٹ سیکٹر نے بزنس کے بعد اب کھیل کے میدانوں میں بھی قدم جمعانے شروع کر دیئے ڈیسٹ کان سوپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن ہماری کی ٹیم نے ایمرا کوچ اور آسی رنسش پچھاڑ دیا نوید خان امدہ پرفارمس پر من آف دی میچ کرا علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری عدب تاریخ جغرافیہ سائن سمیت دنیا جہاں کے موضوعات پر مبنی کتابیں ایک ہی چھت تلے موجود ایکسپو سینٹر میں کتاب ملے کا چوتھا روز کتاب کے شوقین افراد کھچیں چلے آنے لگے کامی انڈر فیفٹین فوٹبال ٹیم ساف گیمز میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ساف گیمز میں حسیب احمد کی قیادت میں کامی ٹیم نے سلور میڈل بھی اپنے نام کیا پھلوں کے ہار پہنا کر کھلاڑیوں کا استقبال کیا گیا کامی ٹیم کو فائنل میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست ہوئی ہیئر پورٹ پر کوش، حسیب احمد اور دیگر کھلاڑیوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی موڈل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کرافت فیسٹیول دیدہ زیب زیب رات خوبصورت نقش و نگار سے مزین برطن توجہ کا مرکز کڑھائی سے مزین ملبوسات شالز اور گھریلو دستکاری کے شاہکاروں نے حاضرین کے دل مولیے اور خنکی بڑھتے ہی خوشک میواجات کی مانگ بھی بڑھ گئی رائے فروٹ کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں آب آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی چلخوزہ چار ہزار روپے، اکھروٹ سات سو، بادام دو ہزار، کاجو دو ہزار اور انجید چودہ سو روپے فی کلو میں دستیا